موسیقی اس لیے پربو میں اور پربو کی سامرت میں تکڑے بنو بلونت بنو پرمیشور کے سارے ہتھیار باندھ لو تاکہ تم شیطان کی ساری یکتیوں کے سامنے کھڑے ہو سکو ہماری لڑائی لہو اور ماس سے نہیں ہماری لڑائی اندیکھی وسطوں کے ساتھ ہیں عدکاریوں کے ساتھ جو اکاش میں دشت آتمائیں ہیں ان کے ساتھ ہیں موسیقی جیون میں ہم تب بھی آگے بڑھ سکتے ہیں جب ہم پربو میں بنے رہتے ہیں ہم اپنے دکھ میں اپنی سمسیاؤں میں اپنی پریشانیوں میں اپنی ٹربلز میں پرمیشور کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کیونکہ شیطان کی کوشش یہی ہے کہ ایک ایک ویقتی پاپ میں گرے بیبیچار میں گرے ایک ایک ویقتی پربیشور کے اوپر شک کرے آنے والا ٹائم اور بھی برا ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں اور بھی شیطان لوگوں کو ڈسیو کر سکتا ہے دھیان رکھیں وہی لوگ بچیں گے جو لوگ بائیبل پڑھتے ہیں اور پراتھنا کرتے ہیں ایجوکیٹڈ لوگ پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہی گمبیر اور بہت ہی ہائیسٹ لیول کے لوگ سمجھتے ہیں یا پیسے والے لوگ شیطان ان کی بھدھی کو بھی اندھا کر سکتا ہے کیونکہ بائیبل میں لکھا ہے اس یوگ کے عشور نے بے پرتیتے آوشواسیوں کی بھدھی کو اندھا کر دیا تاکہ وہ یشو مصی کی جوتی کو اپنے جیون میں نہ دیکھ سکیں جتنے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہو دیان رکھیں آپ نے پرابو میں مجبوط رہنا ہے آپ کی مجبوطی میں ایک میرے کل ایک گواہی چھپی ہوئی ہے آپ کی مجبوطی میں ایک یشو مصی کی بھلائی چھپی ہوئی ہے پاویتر بائیبل کی جب آپ ہسٹری کو پڑھتے ہو اتپت کی کتاب سے لے کر ریولیشن تک پرکاشت واقعہ تک ہر ایک نبی ہر ایک بوش وقت پاسٹرز ہر ایک ہیرو جو بائیبل میں ہم دیکھتے ہیں ان کے جیون میں کٹھنائیاں تھی پریشانیاں تھی ایسے پرمیشر کے لوگ جو سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے جو نیل ندی کو لہو میں بدل دیتے تھے ایسے پرمیشر کے لوگ جو بولتے تھے اور اکاش بند ہو جاتا تھا اور اکال آ جاتا تھا ایسے لوگ جن کے اندر پاور تھی سچ مچ میں پرمیشر کی سامرت تھی بائیبل کہتی ہے ان لوگوں کو بھی پریشانیوں سے گزرنا پڑا آپ کی پریشانیوں میں ایک میریکل چھپا ہوا ہے آپ کی پریشانیوں میں ایک پرمیشر کی بھلائی چھپی ہوئی ہے اس لیے یشو سے پیچھے نہ ہوئیں جب آپ یشو سے دور ہوتے ہیں تو آپ اپنے جیون میں انت کال کے جیون کو دور کر دیتے ہیں you lost eternal life میں نے ایک کتاب پڑھی اس کتاب میں لکھا تھا کہ ایک ویقتی تھا وہ پنڈت تھا اس نے اپنے سارے کپڑے اتارے وہ ننگا ہو گیا اور ایک چھوٹا سا اس نے وستر پینا ہوا تھا اور اس نے لکڑی میں بہت لمبی لمبی کیل گاڑی تھی اور کیلوں کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور کسی ویقتی نے اسے جا کر پوچھا کہ بھائی تو کیلوں کے اوپر کیوں لیٹ رہا ہے کیوں اپنے شریر کو اتنا کسٹ دے رہا ہے دیکھو کیل تمہاری باڈی کے اندر گھش چکے ہیں تمہاری باڈی کے اوپر جکھم وانڈز ہو چکے ہیں لیکن تم ابھی کیلوں کے اوپر کیوں لیٹے ہوئے اس نے کہا بھائی دیکھو میں اپنے شریر کو اس لیے کسٹ دے رہا ہوں میں جیوت جی اپنے آپ کو اس لیے مار رہا ہوں تاکہ مرنے کے بعد مجھے سکون مل جائے مرنے کے بعد مجھے زندگی مل جائے میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں کیا کیلوں کے اوپر لیٹ کر آپ ایٹرنل لائف لے سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں آپ کے لیے یشو مسیح آلڈی کیلوں میں جڑ چکا ہے آپ کے لیے یشو مسیح نے آلڈی کیل کھا لیے ہیں پسلی میں بالا سر پر کانٹوں کا تاج پیٹ پر انتالیس کوڑے ننداؤں کو یشو نے آلڈی سہ لیا ہے جیسا کہ پویتر بائبل میں لکھی ہے لکھا ہے کہ اس نے عدکاروں کو ویوستہ کو اور ہر ایک اس شیطانی چیز کو کروس کے اوپر کھل لم کھلا تماشا بنا دیا اور کیلوں میں جڑ دیا آپ کا پرائزی یشو مسیح نے آلڈی پی کر دیا ہے اس لیے آپ پرمیشور سے دور نہ ہوئیں میرے پریو پرمیشور سے دور نہ ہوئیں یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے جو بہت مشکلوں سے ملی ہے اس زندگی کو آپ لوسٹ نہ کریں دنیا کی باتوں کو نہ سنیں دنیا کی آوازوں کو نہ سنیں پربو کا وچن کہتا ہے کہ یدی تم آج پربو کی آواز کو سنو اور اپنے دلوں کو کٹھور نہ کرو جس طرح سے بگاوت کے دنوں میں انہوں نے کیا تھا جن اسرائیلیوں نے پرمیشور کے ورود بگاوت کی تھی وہ رستے میں مارے گئے تھے آج آپ کو اپنا دل پربو کے لیے کھولنا ہے دنیا دی آواز نہیں سننی پربو دی آواز سننی ہے جو تو پربو دی آواز سنوں گے تے اے آواز تو اڈیا زندگیہ نو بدل دوے گی تو اڈے لائف سٹائل نو چینج کر دوے گی لوکی تو انو کہن گے نو کی ہو گیا اے کتھے جاندہیا اے کی کردہیا اے یہ سمسی نو منن لگیایا اے سچے پرمیشور تے وشوات کرنا لگیایا آج جتنے بھی آپ مجھے ووج کر رہے ہو آج پربو کے آتما نے مجھے یہی سندیش دیا کہ آپ نے پربو میں بنے رہنا ہے پولس کہتا ہے چاہے میں جی ہوں چاہے میں مروں وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا تو میں یہیشو کے پاس چلا جاؤں گا اپنے بنانے والے کے پاس چلا جاؤں گا اگر میں جیوت رہوں گا تو میرے لیے یہ اپرچنٹی ہے میں اس کی سیوہ کرتا رہوں گا آج کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو یہ ارادہ بنائی بیٹھے ہیں کہ میں نے اگر جیوت رہنا ہے تو میں نے یہیشو کی سیوہ کرنا ہے میں نے یہیشو کو خوش کرنا ہے اس لیے یہیشو سے کبھی دور نہ ہوئیں کبھی کبھی میری لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں اگر مجھے یشو وسی نے چنگائی نہ دی تو میں کسی تانترک کے پاس چلا جاؤں گا بھائی چلے جاؤ کسی تانترک کے پاس کیونکہ آپ کے مند میں اچھائی ایسی ہے آپ کے مند میں وشواسی ایسا ہے چلے جاؤ کسی تانترک کے پاس کہیں اور سمادان ڈونڈ دیں کے لیے چلے جاؤ ایک دشت آتما نکلواؤ لیکن میں بتا رہا ہوں دس اور آپ کے گھر میں آ جائے گی کیونکہ بائیبل میں لکھا ہے جب کوئی منوشے کے اندر سے دشت آتما نکلتی ہے تو وہ سوکی جگہوں کو ڈونڈتی ہے وہ ادھر ادھر گھومتی ہے جب اسے ستھان نہیں ملتا ہے تو وہ واپس آتی ہے اور اپنے ساتھ بھیانک ساتھ دشت آتما یا اور لے کر آتی ہے اور اس گھر کا نقصان پہلے سے بھی برا کر دیتی ہے اگر آپ کے اندر بھی اس طرح کا آج وچار ہے تو میں ایک ہی سندیش آپ کو دینا چاہتا ہوں یشو مسیح میں کوئی لاؤس نہیں ہے بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے ہالیلویا اگر آپ جیوت ہیں تو بھی بینیفٹ ہے اگر آپ پربو کے پاس چلے جاتے ہیں تو بھی بینیفٹ ہے اس لیے اپنی جیون میں ایٹرنل لائف کو نہ کھویں ہمیشہ کی عدمت زندگی کو نہ کھویں میں ایک ویکتی سے ملا اس نے مجھے اپنے جیون کی گواہی بتائی بولا اپوسٹل جی میں جب یشو مسیح کو نہیں جانتا تھا تو میں ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہو کر بھکتی کرتا تھا آپ مجھے بتاؤ ایک ٹانگ کے اوپر ایک ویکتی کتنے دیر کے لیے کھڑا رہ سکتا ہے لیکن وہ کئی کئی سمیں تک ایک ہی ٹانگ پر کھڑا رہتا تھا اور وہ بھکتی کرتا تھا کیوں تاکہ وہ انتکال کا ایٹرنل جیون ایٹرنل لائف ریسیو کر سکے لیکن یشو مسیح نے خود یہ بات کہیا بائبل اس چیز کے لیے گوشنا کرتی ہے ہنڈرڈ آف ورسس میں آپ کو بائبل میں بتا سکتا ہوں جن میں انتکال کے جیون کے وشے میں لکھا ہوا ہے بائبل کا سب سے فیمس وچن یوہنا کی انجیل اس کا تین دھائے اس کے سولہ وچن میں لکھا پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اپنا اکلوتا پتر دے دیا یشو اس لیے جو کوئی اس پر وشواس کرے ناش نہ ہو پر ہمیشہ کا جیون پائے انگلیش میں لکھا ہے have an eternal life انتکال کی زندگی کتنے لوگوں کو eternal life چاہیے کتنے لوگوں کو ہمیشہ کا جیون چاہیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی آتما بھی بھٹکتی رہیں آپ کا بھوت جو ہے آپ کا spirit جو ہے وہ بھی بھٹکتا رہیں جا شیطان آپ کے روپ میں آیا کہ لوگوں کو ڈراتا رہے کبھی وہ آپ کے رشتہ دار کو دکھائی دیتا ہے کبھی کسی کو دکھائی دیتا ہے کیا آپ بھی اس امیر آدمی کی طرح نرک میں جانا چاہتے ہیں جس نے لازر کو ignore کیا تھا نہیں آپ نے یشو مسی سے eternal life لینی ہے آپ کو کیلوں پر سونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈنڈوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پانی اور آگ میں بیٹھ کر تپسیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیزس دن ایوریسنگ فور یو بھائی برادر یشو مسی نے آپ کے لیے سب کچھ کر دیا ہے اس نے پرائز پے کر دیا ہے جب یشو مسی کی شرن میں آپ آ چکے ہو تو شیطان کوشش کرے گا آپ کے وشواس کو گمراہ کرنے کے لیے توڑنے کے لیے میں بتا رہا ہوں انتظار کرنے میں پرمیشر کا دھیرج آپ کی زندگی میں وشواس آپ کی زندگی میں آتا ہے اس لیے آپ نے دھیرج کرنا ہے وشواس کرنا ہے پربو میں بنے رہنا ہے شیطان کو کہنا ہے کہ شیطان تو جتنا جور لگانا چاہتا ہے لگالے میں پرمیشر میں آگے بڑھوں گا یشو مسی ہی میرے جیون کا مول ادھار ہے یشو مسی ہی میرے جیون کا ایک ویزن ہے ایک گول ہے آپ کو پتا ہے جب فٹو وال کا میچ کھیلا جاتا ہے تو کچھ پلے ریدر والی سائیڈ ہوتے ہیں کچھ پلے ریدر والی سائیڈ ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی طرف بال لے کر باگتے ہیں اور گول کرتے ہیں اور گول کرنے کے لیے پیچھے ایک لوہے کا پول لگا ہوتا ہے اس پائپ میں اس پول میں جو بال مار دیتا ہے پھینک دیتا ہے اس کا گول اس کا نمبر بن جاتا ہے آج یشو مسی آپ کا گول ہونا چاہیے یشو مسی آپ کا فوکس ہونا چاہیے یشو آپ کو کیا دیتا ہے ایٹھرنل زندگی عدبت شانتی چنگیائی خوشی انند دیتا ہے وہ آپ کو ویوسطہ کے شراب سے نکالتا ہے شیطان کے شراب سے نکالتا ہے وہ آپ کو برائیوں سے نکالتا ہے وہ آپ کو اندکار سے نکالتا ہے جب آپ مسیح میں نہیں ہوتے ہیں آپ پاپ بھی کرتے ہیں وہ صبح شام والا پاٹ پوجا بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ یہ شمسی میں آتے ہیں آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں پرمیشور آپ کی اندر کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے اور آپ کے جیون میں عدبت کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں پرمیشور کا چمتکار آپ کی زندگی میں تب بھی ہوگا آپ کے گریبی آپ کے سرکمسٹینسز تب بھی چینج ہوں گے جب آپ پربو میں بنے رہو گے آپ نے ابھی بہت ساری گوائیوں کو سنا ہم نے بہت ساری ٹیسٹمنی سنی وہ لوگ پربو میں بنے رہے ہیں انہوں نے وشواست رکھا آج میں ایک وچن آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں یہنہ کی انجیل The Gospel of John chapter 5 verse 1 یہاں پر یہنہ کی انجیل اس کا پانچ دے اس کے ایک وچن میں ایک بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے ایک سچی کہانی ایک سچا واقع ہے وہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں یہنہ کی انجیل پانچ دے اس کے ایک وچن میں لکھے ہیں ان باتوں کے پسچات یہودیوں کا ایک پرب اور یہشو مسیح یروشلم کو گیا یہاں پر یہودیوں کا ایک پرب ہو رہا ہے اور پربی یہشو مسیح یروشلم کو جا رہے ہیں آج ہمارے انڈیا میں بہت سارے پرب منائے جاتے ہیں جہاں پر لاکھوں لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں کروڑوں لوگ بھی یہ کٹھے ہوتے ہیں اسی طرح سے اسرائیل دیش یروشلم میں بھی بہت سارے پرب منائے جاتے تھے کیونکہ یروشلم ایک پوتر نگر ہے یروشلم وہ نگر ہے جسے روٹی کا آشش کا اور شانتی کا گھر کہا جاتا ہے اور یہشو مسیح کے سمیں میں بھی بہت سارے پرو ہوتے تھے اور یہشو مسیح ان پرووں میں جرور شامل ہوتے تھے اور آج بھی پربی یہشو مسیح اس پرو میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ یہودیوں کا پرو تھا دو وچن میں لکھا ہے یروشلم میں بیڑ فاتک کے پاس ایک کنڈ ہے جو عبرانی باشا میں بیعت صدق کہلاتا ہے اور اس کے پانچ اسارے ہیں ان میں سے بہت بیمار اندے لنگڑے اور سوکھے انگوالے پانی ہلنے کی آشا میں پڑے رہتے تھے کیونکہ نیوکت سمیں پر پرمیشور کے سرگدود کنڈ میں اتر کر پانی کو ہلایا کرتے تھے اور پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا تھا وہ چنگا ہو جاتا تھا چاہیے اس کی کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یروشلم میں ایک فاتک ہے جس کا نام بھیڑ فاتک ہے یروشلم کے بارہ فاتک ہیں بارہ گیٹس ہیں جن میں سے سندر فاتک مچھلی فاتک الگ لگ طرح کے بارہ فاتک ہیں اور یہ بھیڑ فاتک ہے اور اس فاتک کے پاس ایک کنڈ بنا ہوا ہے اس کنڈ کو عبرانی باشا میں بیعت سیدہ کہا جاتا ہے بیعت سیدہ کا اگر آپ میننگ نکالتے ہیں الٹی میٹلی اس کا ارث نکالتے ہیں تو اس کا ارث بنتا ہے دیا کا ایک کنڈ مرسی کا کنڈ اور آج اس بیعت سیدہ کنڈ کے چاروں طرف پانچ اثارے بنے ہوئے ہیں پنجابی کی بائبل میں لکھا ہے پانچ دلان بنے ہوئے ہیں پارک جیسے پارک ہوتے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں لیکن اسچرج کی بات یہ ہے کہ ان پارکوں میں بیمار بیٹھے ہوئے ہیں اندے لنگڑے لولے سوکھے انگوالے یہاں پارکوں میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں دھیان رکھیں پرمیشن کا وچن آج کیا سکھا رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ ہو رہا ہے اس کنڈ کے پاس سمتھنگ ہیپن گریٹ دیٹ پیپل آر سٹنگ ان دس پلیز ان ویٹنگ فر در میرکل لوگ یہاں پر بیٹھ کر اپنے چمتکار کے لیے انتظار کر رہے ہیں دھیان رکھیں یہ پارکوں میں بیمار لوگ بیٹھے ہیں آج بھی آپ بہت سارے پارک دیکھو گے شاید آپ کے شہر میں بھی کوئی پارک ہوں ان پارکوں میں تندرست لوگ جاتے ہیں لوگ واک کرتے ہیں لوگ دوڑ لگاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ڈاکٹر سوجسٹ کرتے ہیں کہ پارکوں میں جاؤ دوڑ لگاؤ اپنی بوڈی کی ایکسرسائز کرو آپ تندرست ہو جاؤگے اور لوگ جاتے ہیں صبح شام جاتے ہیں لیکن ان پارکوں میں تندرست لوگ نہیں بیمار لوگ ہیں جن میں اندے لنگڑے لولے کیوں بیٹھے ہیں یہ بائبل بتاتی ہے پانی ہلنے کی آشا میں چار وچن میں لکھا ہے کہ نیوکت سمیں پر ایک پرمیشور کا فرشتہ پرمیشور کا سرگدوت آتا ہے اور پانی کو ہلاتا ہے دیان رکھیں مینی پیپل آر ویٹنگ فردر میرے کل اپنے چمتکار کے لیے بہت سارے لوگ یہاں پر انتظار کر رہے ہیں پارک میں بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں اور ایک سرگدوت آتا ہے ہو سکتا ہے لیکن یہ پانی کو ہلتا ہوا ضرور دیکھتے ہیں اور جیسے ہی پانی ہلتا ہے یہ لوگ بھاگتے ہیں یہ لوگ دوڑتے ہیں اور اس پانی میں جا کر کے نہا لیتے ہیں شنان کر لیتے ہیں اور جیسے نہاتے ہیں ان کی بیماری چاہے وہ ہینڈی کیپٹ ہوں چاہے وہ کوڑی ہوں چاہے وہ اپنے کسے بھی خطرناک بیماری سے گرست ہوں پانی میں جاتے وقتی یہ چنگے ہو جاتے ہیں یہاں پر لوگ ایک پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی پانی ہلتا ہے there is a period ایک شیشن ہے ایک ٹائم ہے ایک ٹائم پر پانی ہلتا ہے پانی ہر وقت نہیں ہلتا ہے ایک سمیں ہے آج بھی جب پرمیشور کی حضوری لگتی ہے گیت گائے جاتے ہیں تو ایک سمیں ہوتا ہے کہ آپ ہیلنگ کو رسیو کریں آپ اپنی بلیسنگ کو رسیو کریں وہ ٹائم ہے وہ شیشن ہے ایک لیکن بہت سارے لوگ اس شیشن کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں اس ٹائم کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں کچھ لوگ فون کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں کچھ لوگوں کا دیان ادھر ادھر ہوتا ہے وہ پراتھنا کر رہا ہے وہ تعلی بجا رہا ہے وہ ناچ کے گار ہے ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ اپنے وشواس کو یوز نہیں کر پاتے اور اپنی ہیلنگ کو رسیو نہیں کر پاتے اور بہت سارے لوگ اس چیز کا فائدہ لیتے ہیں ان کو چنگائی بھی ملتی ہے ہیلنگ بھی ملتی ہے وہ پربو کے آتما کا انوبہ بھی کرتے ہیں وہ پرمیشر کے انند کو بھی رسیو کر لیتے ہیں اور یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جیسے ہی پانی ہلتا ہے ایک پیرڈ ایک سمیں ہے اور سمیں پر پرمیشر کا دوت آتا ہے آج آپ کی چنگائی کا بھی ایک سمیں ہو سکتا ہے آپ کی برکت کا بھی ایک سمیں ہو سکتا ہے آپ کے میرکل کا آپ کو اچائیوں پر جانے کے لیے بھی پرمیشر نے ایک سمیں ایک ٹائم ٹھہرایا ہوا ہے اس ٹائم کے لیے آپ نے پربو میں بنے رہنا ہے آوشواز سے دور ہونا ہے پرمیشر پر ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے وہی آپ کا پیتا ہے اگر وہ آپ کو سو رپیہ دیتا ہے تو بھی آپ کا ڈیڈی ہے پانسو دیتا ہے تو بھی آپ کا ڈیڈی ہے اگر وہ نہیں دیتا تو بھی آپ کا ڈیڈی ہے آپ اپنے ڈیڈی کو چینج نہیں کرو گے یہاں پر ایک پیرڈ ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنی ہیلنگ کے لیے اپنی چنگائی کے لیے میں پراتھنا کر رہا تھا اور میں پراتھنا کرنے کے بعد جب اس وچن کو پڑھ رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک پکچر چل رہی تھی سوچ کر دیکھئے سب لوگ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لنگڑا کوئی اندہ کسی کی ریڈ کی ہڈی کی سمجھتے آؤ چکتی ہے کسی کو بلیڈنگ ایشو ہو سکتا ہے کوئی پیرالائز ہو سکتا ہے کسی کو لکوا ہو سکتا ہے کسی کو کوئی بیماری کوئی بیماری کتنے بھی بیمار بیٹھے ہیں سب ایک ہی جگہ پر پارکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں پکچر آئیز کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ان کی رشتداری بھی ہو ایک دوسرے سے یہ ایک دوسرے کے فرینڈ بھی ہوں بیتر بھی ہوں ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہوں یار تو میرا فرینڈ ہے دیکھ بہن تو میری بہت پکی سے ہیلی ہے کوئی لنگڑا کسی اندے سے بولتا ہو کوئی بات نہیں تیری آنکھیں نہیں ہیں میں تیرے ساتھ ہوں ٹینچن مت لے میں تیرا فرینڈ ہوں پکا تو یہاں پر چتنے لوگ بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ان کی فرینڈشپ ہو یہ ایک دوسرے سے ملتے ہوں ایک دوسرے سے ان کی ملاقات ہوتی ہو یہ ایک دوسرے سے بہت سارے وعدے کرتے ہوں گے جب تو ٹھیک ہو جائے گا میں تیرے گھر میں چلوں گا ہم بریانی بنائیں گے ہم چکن بنائیں گے ایک ایمیجینیشن ہم پارٹی کریں گے ہم ناچیں گے گائیں گے ٹھیک ہونے کے بعد میں اپنی نوکری پہ دوبارہ واپس جاؤں گا میں اپنے بچوں میں پھر جاؤں گا میرے کوڑ کی وجہ سے میرے بچوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا میں وہ واپس جاؤں گا میرے بچے مجھے ایکسیپٹ کریں گے تو اس طرح کے ایمیجینیشن اس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہوں گے یہ فرینڈر یہ دوست سہیلی مطر سب دوست ایک ساتھ رہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی کچھ چیزوں میں شیرنگ بھی ہو لیکن جیسے ہی پانی ہلتا ہے ان کی مطرتہ ایک دم سے ٹوٹ جاتی ہے جیسے ہی پانی ہلتا ہے ایک کمپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے مجھے سب سے پہلے جانا ہے مجھے سب سے پہلے جانا ہے جتنے فرینڈز ہیں اپنی ہیلنگ کو لینے کے لیے اپنی بلیسنگ کو لینے کے لیے they forget they are friends بھول چکے ہیں کہ شاید وہ دوست بھی ہیں کمپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے یہ پانی میں جاتے ہیں پانی میں اترتے ہیں ان کی کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو ان کی بیماری بلکل ٹھیک ہو جاتی وہ اپنی بیماری سے شفا پاتے ہیں آج بھی اسرائیل دیش میں بہت سارے کنڈ ہیں آپ کو یاد ہوگا یہشو مسیح نے بہت سارے کنڈ کے وشے میں بائبل میں بتایا ہوا ہے ایک جگہ پر ہم کنڈ دیکھتے ہیں جہاں پر یہشو اندے کو کہتے ہیں جا اس شیلو کے کنڈ میں اپنی آنکھیں دھولے تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائے گی اور جیسے وہ یہشو مسیح بٹی لگاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں شیلو میں جا کر اپنی آنکھیں دھو اور جیسے وہ اندہ اپنی آنکھیں دھوتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور بھی بائبل میں بہت سارے کنڈ لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک بہت عدبت کنڈ ہے میریکل پلیس ایک چمتکار کی ایک بہت عدبت جگہ ہے میتھولجی کی بات نہیں ہو رہی میرے پریوگو یہ ایوے بنی بنائی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ سچائی ہے یہ ہسٹوریکلی ہے آج بھی بہت سارے ہمارے دیش میں دنیا بھر میں ایسی جگائیں ہیں جہاں پر جوٹھی افوائیں فیلائی جاتی ہیں اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں پیچھے کسی نے ایسے ہی شور کہہ دیا ایسے ہی روڑا پا دیا کہ مٹی کھانے سے کینسر ٹھیک ہوتا ہے کسی نے شور کر دیا ایک پیڑ ہے اس کی جڑ سے تھوڑا سا پیڑ لے لو اس کا وہ کھاؤ ارک کھاؤ تو آپ کا کوڑ ٹھیک ہو جائے گا آپ کی یہ بیماری وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گا تو اس طرح کی افوائیں ہم سنتے رہتے ہیں لیکن یہ ایکزیکٹلی ریالٹی میں یہ کنڈ موجود ہے اور یہاں پر ایک کنڈ ہے اور اس کنڈ میں بہت سارے بیمار جب جاتے ہیں وہ چنگے ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر ایک منوشے تھا ایک آدمی تھا جو اٹھتیس ورش سے بیماری میں پڑا تھا یہاں پر ایک ویقتی ہم دیکھ رہے ہیں جو اٹھتیس ورش سے اس کنڈ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اٹھتیس سال سے یہاں بیٹھ کر اپنی ہیلنگ کا اپنی چنگائی کا انتظار کر رہے ہیں یہ ویقتی ادھرنگی ہے یہ لکوے کا مارا ہوا ہے اور یہ اٹھتیس سال سے اپنی چنگائی کا انتظار کر رہے ہیں اٹھتیس سال تھوڑے نہیں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے ووچ کرتے ہوں آپ کی ایج بھی اٹھتیس ورش نہ ہو اٹھتیس سال بہت ہوتے ہیں اٹھتیس سال میں بچہ پیدا ہو کر جوان ہو کر بڑاپے میں انٹر کر جاتے ہیں دھیان رکھیں میری بات کو اس کا وشواز کیسا ہے اس کا پیشنس اس کا دیرج کیسا ہے اٹھتیس سال سے یہ اپنی ہیلنگ کے لیے اپنی چنگائی کے لیے انتظار کر رہے ہیں چھے وچن میں لکھا یہشو نے اسے پڑا ہوا دیکھ کر اور یہ جان کر کہ وہ بہت دنوں سے اس دشا میں پڑا ہے اس سے پوچھا کیا تو چنگا ہونا چاہتا ہے کیسا عدبت سوال یہشو مسی کرتے ہیں یہشو مسی کو اس وقتی نے اپنی حالت نہیں بتائی آج آپ کی حالت بھی یہشو مسی جانتے ہیں آج آپ کی کنڈیشن بھی پربو جانتے ہیں آپ کو پربو کو بتانے کی ضرورت نہیں جب آپ وشواس میں ہوں گے دردتہ میں ہوں گے مجبوتی میں ہوں گے تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پربو سب کچھ جانتے ہیں پربو کو سب پتا ہے کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے آپ کی کیا حالات کیا سوچویشن ہیں اس وقتی کی طرح یہشو مسی خود آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے کہے گا کیا تو چنگا ہونا چاہتا ہے کیا تو پاپ سے برائی سے بیبیچار سے شیطان سے گلامی سے ازاد ہونا چاہتا ہے یہشو نے اس وقتی سے سوال کیا کیسا سوال ہے وہ تو چنگا ہونا چاہتا ہی ہے وہ تو اٹھتی سال سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کیوں اسے اٹھتی سال لگ گئے یہاں پر کیا کارن تھا ہو سکتا ہے اٹھتی سال سے یہ پانی میں جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جیسے پانی میں جانے کی کوشش کرتا ہے اس سے پہلے کوئی چلا جاتا ہے سات وچر میں لکھا ہے اس بیمار نے یہشو کو اتر دیا ہے پربو میرے پاس کوئی منشے نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے کنڈ میں اتارے پرنتو میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے کوئی اتر جاتا ہے اس نے یہشو مسیح کو اپنی کنڈیشن اپنے حالات بتا دیا کہ پربو کوئی میری ہیلپ کرنے والا نہیں کوئی میرا رشتدار میرا بہن بھائی میرا بیٹی بیٹا نہیں جو مجھے اٹھائے اور پانی تک لے کر جا سکے باقی لوگوں کی ہیلپ کرنے والے بہت ہیں لیکن میری مدد کرنے والا کوئی نہیں میں اکیلا رہ چکا ہوں میں اپنے جیون میں تنگ ہو چکا ہوں اٹھتیس سال سے یہ ٹرائی کر رہا ہے ہی اس ٹرائنگ فرام تھرٹی ایٹ ایرز سنس تھرٹی ایٹ ایر پانی میں جانے سے پہلے ہی کوئی چلا جاتا ہے اور اپنی ہیلنگ کو رسیو نہ کر سکا آج بھی آپ کی طرح بہت سارے لوگ کئی کئی سالوں سے اپنی چینگائی کا انتظار کر رہے ہیں لیکن دھیان رکھیں پربو آپ کو مرنے نہیں دے گا وہ آپ کی صحیحتہ کرے گا وہ آپ کو منٹین رکھے گا رسٹور رکھے گا تاکہ آپ لوگ اس کی بلیسنگ کو رسیو کر سکو جب تک کہ آپ کو وہ بلیسنگ نہیں ملتی حالیلویا آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا وہ اس وقتی کو اٹھتیس سال سے یہاں پر دیکھ کر یہشو کو اسچرج ہوا یہشو مسیح نے اپنے من میں جان لیا یہشو مسیح نے اپنے سپیرٹ میں انبھو کیا کہ یہ وقتی بہت لانگ ٹائم سے یہاں پر ہے اس سے پوچھا اس نے اپنے حالات بتائیں کہ پربو میری کوئی مدد کرنے والا نہیں یہشو نے اسے کیا کہا آٹھ وچن میں اٹھ اپنی کھاٹ اٹھا اور چل پھر نو وچن میں لکھا میں منوشے ترنت چنگا ہو گیا اور اپنی کھاٹ اٹھا کر چلنے پھرنے لگا یہشو مسیح نے اس وقتی کو چنگا کر دیا تالیو جائے پرمیشر کی مہمہ کریں کتنا بڑا چمتکار اٹھتیس سال کا روگی آج یہشو کے ہاتھوں سے چنگا ہوا اٹھتیس سال ہو گئے اس کو یہاں پر بیٹھے ہوئے یہشو کی ایج ابھی تیس تیتیس سال کی تھی یعنی کہ یہشو مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہاں پر ہے یہشو کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہاں پر بیٹھا یہشو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے دیکھئے پرمیشر کی یوجنائیں دیکھئے پرمیشر کی بلائیاں اور اس کی کرونا اس وقتی کو یہشو کے جنم سے پہلے یہاں پر پایا گیا لیکن اس کی چنگائی اس ادھار کرتا مقتی داتا یہشو مسیح کے ہاتھوں سے ہونی تھی آج آپ کے اردگرد بھی بہت ساری ندیاں ہو سکتی ہیں کنڈ ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں اس کنڈ سے بڑھ کر ایک کنڈ ہے اس ندی سے بڑھ کر ایک ندی ہے جسے جیون کی ندی کہا جاتا ہے اس کا نام یہشو مسیح ہے یہشو نے کہا میں جیون کی ندی ہوں میں وہ پانی ہوں جس سے جیون ملتا ہے اس لیے وچن میں لکھا یشو نے کہا اپنی کھاٹ اٹھا یشو نے یہ نہیں کہا جا پانی میں چلا جا تو ٹھیک ہو جائے گا کوئی تجھے مدد کرنے والا نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں کوئی تجھے ہیلپر کی ضرورت نہیں کوئی ترے رشتہ دار بہن بھائی بچے کی ضرورت نہیں اب تو خود اپنی کھاٹ اٹھا حالیلویہ آپ نے منسٹری میں دیکھا یوٹیوب کے اوپر آپ نے بہت ساری ٹیسٹمنیس دیکھی ہماری سیوکائی میں بھی ایسے بہت سارے لوگ آئے جو کھاٹ پر لیٹے تھے جو چل نہیں سکتے تھے جیسے ہی میں نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور پراتھنے کی وہ کھاٹ سے کھڑے ہو گئے منجیر سے کھڑے ہو گئے بہت سارے ایسے لوگ آئے جو منجیر کے اوپر تھے کھاٹ پر تھے اپنے بہت ساری گواہیاں سنی ہوگی لوگ ویلچیر کے اوپر تھے چل نہیں سکتے تھے پراتھنا ہوئی پرمیشور کی آنونٹنگ نے انہیں چھوا اور وہ ویلچیر سے کھڑے ہو گئے پرمیشور اپنے عدبت کاموں کو اپنے طریقے سے کرتا ہے لیکن ایک وشواسی کا ایک بلیور کا کام ہے وشواس میں بنے رہنا وشواس کیا ہے ہر حالات میں پربو پر کھڑے رہنا پربو میں ٹکے رہنا ریشو مسی نے جیسے اسے کہا اپنی کھاٹ اٹھا اس نے اپنی کھاٹ اٹھا لی اور وہ اپنی کھاٹ اٹھا کے اپنی منجی اٹھا کے چلنے لگا بائبل میں لکھا وہ سبت کا دن تھا اس لئے یہودی اس سے جو چنگا ہوا تھا کہنے لگے آج تو سبت کا دن ہے تجھے کھاٹ اٹھانا اچت نہیں اس نے انہیں اتر دیا جس نے مجھے چنگا کیا اسی نے مجھے کہا کتنی وی رسٹکشنز ہو آپ کی زندگی میں آپ نے یہاں نہیں جانا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے آپ نے ایسے نہیں کرنا لیکن پربویشو مسی پر وشواس کرنے والوں کے لئے کوئی رسٹکشنز نہیں کوئی بیریئر آپ کی زندگی میں آپ کی چنگائی میں نہیں آئے گا آج یہ یہودی آج یہ ویوستہ سکھانے والے آج یہ دھرم کے ٹھیکے دار اس ویقتی کی بلیسنگ میں بیریئر بن رہے ہیں رکاوٹ بن رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آج کے دن تجھے کھاٹ اٹھانا اچھت نہیں ہے آج کے دن تجھے چنگا ہونا صحیح نہیں ہے لیکن اس نے کیا کہا جس نے مجھے چنگا کیا ہے اسی نے مجھ سے کہا ہے کہ اپنی کھاٹ اٹھا اور چل پھر انہوں نے اس سے پوچھا ہے وہے کون ہے جس نے تجھے کہا اپنی کھاٹ اٹھا اور چل پھر پرنتو جو چنگا ہو گیا تھا وہے نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے کیونکہ اس جگہ پر بیڑ ہونے کے کارن یشو وہاں سے ہٹ گیا تھا ان باتوں کے بعد یشو کو وہ مندر میں ملا دیکھو یشو نے اسے چنگائی دی اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے یشو نے چنگا کیا ہے لیکن یہ جانتا ہے کہ جس نے مجھے چنگائی دی ہے وہ کوئی عام نہیں ہو سکتا ہے وہ نارمل بندہ نارمل ویکتی نہیں ہے وہ کوئی شپیشل ہے وہ کوئی بڑا ہیلر ہے حالیلویا وہ بڑا چنگا کرنے والا ہے اس نے یشو سے چنگائی لے لی لیکن یشو کو جانتا نہیں ہے حالیلویا آج بھی بہت سارے لوگ چنگائی لینے کے لیے آتے ہیں they don't want to know about Jesus یشو کو جاننا نہیں چاہتے حالیلویا وہ جب کام ہو جاتا وہ بھاگ جاتے پنجابی میں ایک کہاوت ہے نا جون لشکے یار کھسکے کہ جیسے ہی کام ہو جاتا ہے تو کھسک جاؤ اس ویکتی نے چنگائی پائی ہیلنگ پائی لیکن یشو مسیح وہاں سے اس کو چنگا کر کے چلے گئے کیونکہ یہودی وہاں تھے ٹھیکے دار وہاں تھے اس لئے یشو کا وہاں سے نکلنا ضروری تھا اور اس ویکتی کو کہا گیا کس نے تجھے چنگا کیا یہ بولتا ہے مجھے پتا نہیں لیکن میں جانتا ہوں اس نے مجھے کہا کہ اپنی کھاٹ اٹھائی یشو نے صرف وچن دیا اور وچن سے ہی چنگائی ہوئی آپ کو پتا ہے یہ اسمان زمین ہر ایک چیز وچن سے بنی ہے اور پربو نے مجھے بھی یہی سمرت دی ہے کہ میں آپ کو وچن دوں اور آپ اس وچن پر کھڑے رہیں اور آپ کی ہیلنگ آپ کی چنگائی آپ کی برکت آپ کا چھٹکارہ ہو سکیے کہاں جائیں گے ہم پربو کو چھوڑ کر کہاں کون ہماری باجو پکڑے گا کون ہمیں گلے سے لگائے گا جب تک شیلفشنس ہمارے جیون سے نہیں جائے گی پریو ہم پربو کی سچی برکتوں میں نہیں بڑھ پائیں گے سچی برکتیں تب ملے گی جب ہم سچے من سے اس کی حضوری میں آئیں گے کپٹ اور چھل کو پرمیشر پسند نہیں کرتا ہے ساف من والے لوگ پرمیشر کے چمتکاروں کو دیکھیں گے جیسا متی پانچ دائے میں یشو مسی نے پہاڑی اپدیش میں کہا دھنے ہے وہاں جو من کے دین جو من کے نمر ہیں وہاں پرمیشر کو دیکھیں گے جن کے من شد ہے وہاں پرمیشر کے درشن کریں گے اس لیے اس ویکتی کو یشو نے چنگا کیا کیونکہ اس کا وشواس بڑھا اس کی دردتہ بڑھی اس نے دن نہیں گنے مجھے تو ایک ہفتہ ہو گیا چرچ جاتے ہوئے مجھے چنگائی تو ملی نہیں مجھے ایک مہینہ ہو گیا چرچ جاتے ہوئے مجھے چنگائی تو ملی نہیں ایک سال سے میں پربو میں ہوں میرے جیون میں کوئی پریورتنٹ ہوایا نہیں چلو اب میں چرچ جاؤں گا ہی نہیں اب مجھے یشو کے پاس جانے کی ضرورتی نہیں ہے میں کوئی اور سمادان کوئی اور رستہ ڈونڈ دوں گا جیسے آپ اس طرح کے ورڈ اس طرح کے شبد استعمال کرتے ہیں لوسیفر آپ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے شیطان آپ کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن جیسے آپ کہتے ہو نہیں پربو میں آپ پر وشواس کرتا ہوں میں آپ کی داسی آپ کا داس آپ کا بچہ ہوں مجھے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کا ہوں میں آپ میں رہوں گا میرا وشواس آپ کے اوپر پورن ہے اور میں دردہ کے ساتھ کھڑا ہوں جیسے یہ اٹھتی سال کا روگی وشواس میں بنا رہا اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اسے کوئی پانی میں اتارنے والا نہیں تھا میں بھی آج دردہ ہوں میں بھی آج وشواس میں ہوں میں چنگا ہو کر ہی رہوں گا پربو مجھے کتنی بھی پیڑایں آئیں مجھے کتنا بھی درد دکھ تکلیف کیوں نہ ہو میں آپ کے اوپر وشواس کروں گا میں دردہ کے ساتھ آگے بڑھوں گا آپ ہی میرے جیون داتا ہے آپ نے کروس کے اوپر میرے لئے اپنا جان دیا ہے پربو آپ نے میری پڑھتاروں کو میری دربلتاؤں کو کروس پر لے لیا ہے جب آپ اس طرح کا کنفیشن کرتے ہو آپ کے اوپر ہیلنگ آتی ہے گریس آتی ہے لیکن جیسے ہی آپ ادھر ادھر کی نیکٹیب باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہو شیطان آپ کے اندر گھر بنانا شروع کر دیتا ہے آپ کے پاس ایک ہردے ہے you have only one heart ایک من ہے آپ کے پاس کیا آپ میں سے کوئی ایسا وقتی ہے جس کے پاس دو من ہیں دو دل ہیں نہیں سب کے پاس ایک من ہے اور ایک دل آپ ایک ہی وقتی کو دے سکتے ہو دو کو نہیں دے سکتے ہو جہاں تو آپ شیطان کو اپنا دل دے دو جہاں پربیشو مسیح کو اپنا دل دے دو لیکن یاد رکھیں شیطان کو دل دینے سے آپ کی ڈیسٹنی کیا ہوگی آپ جانتے ہیں پربیشو کو دل دینے سے آپ کی منزل آپ کی ڈیسٹنی کیا ہوگی آپ یہ بھی جانتے ہیں so accept jesus as your personal savior face troubles face problems with load پولیس کہتا ہے میں مسیح کے داغوں کو اپنی شریر کے اوپر لیے فرتا ہوں پولیس کہتا ہے میں مر گیا لیکن مسیح مجھ میں زندہ ہے کیسے بلیسنگ پائیں گے آپ کیسے ہیلنگ ملے گی آپ کو ایک طرف آپ شیطان کی آواز سنتے ہو ایک طرف آپ پرمیشو کی آواز سنتے ہو کس طرح سے آپ اپنی ڈیسٹنی کو پائیں گے آپ کے لیے میں فکر کرتا ہوں کہیں آپ عدبت جندگی کو انہنت کال کے جیون کو نہ کھو دیں پرمیشو آپ کو جادو ٹھونے جھوٹھی ویواز تھا جھوٹھی اپاسنا جھوٹھی ارادنا سے نکال کر لے کر آیا لیکن میں فکر کرتا ہوں آپ پھر دوبارہ کہیں وہی نہ چلے جاؤ اس لیے وشواس میں بنے رہنے سے ہی میریکل آتا ہے بہت سارے گپت میریکلز ہیں پرمیشو کے پاس آپ کے لیے میرے جیون میں بہت سارے میریکلز ہوتے ہیں گواہیاں ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں وہ کیونکہ میں پربو میں بنا ہوا ہوں یہ ہونا کی انجیل اس کا پندرہ دھیائے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں سچی داکھلتہ میں ہوں اور میرا پتا کسان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور نہیں فلتی ہے اسے وہے کات ڈالتا ہے دھیان رکھیں جو ڈالی یشو مسیح میں نہیں ہے اسے کاتا جاتا ہے اور جو فلتی ہے اسے چھانٹا جاتا ہے کاٹے میں اور چھانٹے میں بہت فرق ہوتا ہے کاٹنا مطلب پوری طرح سے فینش کر دینا چھانٹنا مطلب اور زیادہ گروہ ہونا چھانٹا اسی کو جاتا ہے جو بڑھتا ہے جو فلتا ہے جس پر فل لگتے ہیں جو پیڑ آپ کو پتہ کچھ پیڑ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے اوپر اتنا فل ہوتا ہے وہ فل کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں آلیلویہ آج میں یہ پروفیسی کرتا ہوں کہ جتنے لوگ فل رہت ہیں آپ کی اوپر اتنے فل ہو کہ آپ بھی جھکیں یہ شمسی کے نام میں چھانٹنے میں اور کاٹنے میں بہت فرق ہے کاٹنا مطلب پوری طرح سے ختم کر دینا چھانٹنا مطلب آپ کو پرون کرنا آپ کو اور جیدہ صاف کرنا آپ کو اور اچھا بنانا اونچہ لمبا اور صاف ستھرا بنانا اسے کہتے ہیں چھانٹنا ابھی یہ آپ ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ چھٹنا چاہتے ہو یا کٹنا چاہتے ہو جیسا کہ مطی اس کا تین دھائے اس کے دس بچن میں لکھا ہے کہ کلہارہ پیڑوں کی جڑ پر رکھا گیا ہے جو پیڑ اچھا فل نہیں دیتا وہ کاٹا اور آگ میں جھوکا جاتا ہے آپ نے چھانٹنا ہے یا کاٹنا ہے یہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے جسے جو فل نہیں دیتا اسے وہ کاٹ دیتا ہے لیکن جو فل دیتا ہے اسے وہ چھاٹ دیتا ہے تاکہ وہ اور فلے میں کئی پر بڑا سوچتا ہوں کیسا وشواس ہے لوگوں کا کس طرح کا فیت ہے لوگوں کے پاس ایک ویقتی نے پچاس سال ایک بت کی پوجا کرتے کرتے ایک شیطان کی پوجا کرتے کرتے پچاس سال نکال دیئے اور یشو مسیح کے پاس ایک دن ہی ہوئے اسے آئے ہوئے اور بالکل بھی اس کے اندر پیشنس نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہیں لیکن مسیح کا وچن کہتا ہے تمہیں مجھ میں بنے رہنا ہے بنے رہنا ہے یہ نہیں تھوڑے ٹائم کے لیے you have to be in Christ whether you live or die you have to be in Christ یہی ایک سیکرٹ ہے بلیسنگ کا یہی ایک سیکرٹ ہے بلیسنگ کا پربی یشو مسیح کتنی بار یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مجھ میں بنے رہو مجھ میں بنے رہو be with me be with me پربی یشو مسیح جس ویقتی کو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا اگر یشو آپ کے پاس ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے حالیلویہ اگر آپ کے پاس سب کچھ بھی ہے پربی یشو مسیح آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ دنیا کے سب سے پورست مین ہو گریب آدمی ہو حالیلویہ اس لیے پربی میں بنے رہنا آپ نے be in Christ اس 38 ورش کے روگی کی طرف دیکھئے کیسا بڑا وشواس اس کا جب لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا نا کہ اب مجھے کوئی مدد کرنے والا نہیں وشواس تب بھی بنتا ہے جب انسان کو آپشنز دکھائی دیتی ہے نا کہ میری یہ ہیلپ کر دے گا میری وہ مدد کر دے گا اگر یہاں نہیں تو یہاں یہاں نہیں تو یہاں کبھی اس کے جیون میں بلیسنگ نہیں آتی بلیسنگ کس کی زندگی میں آتی ہے جو انسان جو وقتی اپنے جیون میں ساری آپشنز کو ڈھا دیتا ہے وہ یہ سوچتا ہے میری کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں اس 38 ورش کے روگی کی طرف دیکھئے اس کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا اور اس کو چنگائی ملی اس کو بلیسنگ ملی یہ خود ہییشو مسیح نے آ کر چنگا کیا ہیشو مسیح نے خود اس کو ہیلنگ دی ہالیلویا آج پرمیشر کا شپرش آپ کو چھونے کے لیے جا رہے ہیں پربو کا فیور آپ کی لائف میں آنے کے لیے جا رہے ہیں اگر آپ پرمیشر کے ورڈز کو رسیو کرو گے آپ پربو میں بنے رہو گے تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں اور وشواس کے ساتھ کہتا ہوں پرمیشر آپ کی جیون میں عدبت کام کرے گا پربو کی چنگائیاں پربو کی بلیسنگز پربو کا فیور پکش آپ کی زندگی میں آئے گا بس آپ نے پربو میں بنے رہنا ہے وشواس میں کھڑے رہنا ہے اپنے ایٹرنل لائف کو اپنے انتکال کے جیون کو آپ نے کھونے نہیں دینا ہے لیٹ نوٹ لوز یور ایٹرنل لائف چونکہ یشو نے جو آپ کو دیا ہے پریو وہ سنسار سے بڑھ کر ہے وہ دنیا سے بڑھ کر ہے پرمیشر آپ کے ساتھ ہو پربویش مسیح کا نگرہ آپ کے ساتھ بنا رہے ہیں گاڈ بلیس شیئے